اسلام علیکم گائز آج میں آپ کے ساتھ شاشلک کی ریسپی لے کر آئی ہوں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے بونلس چکن لیا ہے سورف میٹ سے اس میں ون ٹیبل سپون میں نے ایڈ کی ہے میں نے ہاف ٹیبل سپون سالٹ اس میں ایڈ کیا ہے تھوڑی سی حلدی اس میں ایڈ کی ہے اور ون ٹیبل سپون میں نے اس میں جو ہے وہ بلیک پیپر ایڈ کیا ہے اب اس میں جو ہے وہ ون ٹیبل سپون سے ٹو ٹیبل سپون تک ہم اس میں سویا سوس یوز کریں گے اس کے بعد جو ہے میں نے یہ دیکھے جی شملہ میٹ اور پیپر اونین کو اس طرح سے کاٹ کے میں نے رکھ دیا ہے اب جو ہے ون ٹیبل سپون کی نزدیک ہم اس میں جو ہے وہ چلی سوس بھی ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون میں نے اس میں جو ہے کوکنگ آئل کا بھی استعمال کیا اب اسے میں ہینڈ کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور مکس کرنے کے بعد جو ہے میں اسے رکھ دوں گی تقریباً میرینیٹ کر کے ایک گھنٹے تک اب جو شملہ میرچ اور میں نے اونین کاٹ کے رکھے تھے اس کو بھی اس کے اندر ایڈ کر کے اسے بھی مکس کر دوں گی ایک گھنٹے کے بعد جو ہے اب ہم اسے سٹکس پہ لگائیں گے کچھ اس طرح سے ہمارے پس جو ہے یہ سٹکس ہیں سب سے پہلے جو ہے ہم اس کے اوپر جو ہے وہ شملہ میرچ کو ایڈ کریں گے پھر ہم نے چکن کا پیس لگایا اور اونین ایڈ کیا اور شملہ میرچ اسی طرح ہم اسے ریپیٹ کرتے جائیں گے اور اس طرح بناتے جائیں گے اور اسے ایک سائٹ پہ رکھتے جائیں گے میں نے اب اسے تیار کر لیا ہے اب اسے میں فرائی کر لیتی ہوں پین میں تھوڑا سا ہم آئل ایڈ کریں گے اسے گرم ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور اس کے اندر میں 3 سے 4 جتنی بھی اس میں ایزیلی سٹکس آ جاتی ہیں تو میں ان کو رکھ دوں گی اور بہت ایزی ریسپی ہے یہ تقریباً آپ کی 20 منٹ کے اندر ریڈی ہو جاتی ہیں رکھنے کے بعد میں اس کو اوپر سے کور کر دوں گی فلیم ہم نے لو رکھنی ہے تقریباً پانچ منٹ کے بعد جہاں سے میں چیک کروں گی اور ایک سائٹ اس کی پلٹ دوں گی اب میں اس کی دوسری سائٹ جب پلٹ دوں گی تو پھر اسے میں پانچ منٹ دوں گی اور اوپر سے کور کر دوں گی جب بھی سائٹ چینج کریں گے تو ہم اسے ڈھاک کر پانچ منٹ کا ٹائم دیں گے تقریباً شاشلک کے ساری سائٹ جو ہے وہ ہو چکی ہیں اب ہم اس نے نکال دیں گے اور ڈش آؤٹ کریں گے کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا ہوپس ہو کہ آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ